السلام علیکم دوستو آج کی اس ویڈیو کے اندر میں آپ کو بتاؤں گا کہ ورڈ سپ کے اوپر آپ لوگوں کو یہ آپشن نظر آ رہی ہوگی انڈ تو انڈ انکرپٹڈ کی آپ میں سے اکثر لوگ اس آپشن کو دیکھ کے پریشان ہو رہے ہیں کہ یہ آپشن بیسیکلی ہے کیا آج کی اس ویڈیو کے اندر میں آپ کو ڈیٹیل کے ساتھ اس کے بارے میں بتاؤں گا کہ یہ کیا ہے اور اس کا مقصد کیا ہے اگر آپ لوگ میرے موبائل فون کی سکرین کے اوپر دیکھیں تو یہاں پہ آپ کو سٹیٹس والے سیکشن کے اندر انڈ تو انڈ انکرپٹڈ کی آپشن جو ہے وہ نظر آ رہی ہوگی اسی طرح اگر آپ لوگ اس کو دیکھیں تو چیٹ سیکشن کے اندر بھی آپ کو یہی آپشن دیکھنے کو ملتی ہے اور کالز کے اندر آئیں تو یہی آپشن آپ کو کال سیکشن کے اندر بھی دیکھنے کو ملتی ہے تو اب ہم لوگ چلتے ہیں status کے اندر status کے اندر میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اس option کا جو مقصد ہے وہ کیا ہے اگر آپ لوگ یہاں پہ دیکھیں تو یہاں پہ end to end encrypted آپ کو نظر آ رہا ہوگا آپ لوگوں نے اس end to end encrypted کے اوپر یہاں پہ click کرنا ہے basically اس کا کوئی بھی مقصد نہیں ہے اس کا مقصد صرف اتنا ہے کہ ورڈس اپ والوں نے اب جو ورڈس اپ کی privacy ہے اس کو more square کر دیا ہے اس سے پہلے یہ ہوتا تھا کہ کافی زیادہ option ورڈس اپ کے اندر نہیں تھے ورڈس اپ کے اندر آپ کو الہدہ سے status کا option نہیں دیا جاتا تھا ورڈس اپ کے اندر آپ لوگوں کو online کی جو option ہے separately نہیں دی جاتی تھی کہ آپ اپنا online status کو hide کر سکیں ورڈس اپ کے اندر آپ کو disappearing messages کی option نہیں ملتی تھی اسی طرح ورڈس اپ کے اندر different جو privacy feature اب add کیے گئے ہیں پہلے نہیں تھے تو ورڈس اپ والے آپ کیا کہنا چاہتے ہیں کہ آپ کیا status اور chat جو ہے وہ اب private ہے یعنی کہ آپ لوگوں کے پاس ایک تیار ہے کہ آپ لوگ اپنا status کس طرح set کریں اب اگر آپ لوگ اپنے status کے اوپر جاتے ہیں تو وہاں پہ بھی آپ کو ایک option دیکھنے کو ملتی ہے جو میں آپ کو بعد میں بتاؤں گا کہ جس طرح اگر آپ لوگ اپنا status جو اس کو select کرنا چاہیں تو ورڈس اپ والے یہاں پہ اگر آپ لوگ اس کو read کر سکیں تو یہ کہتے ہیں کہ یہ جو encryption کی option ہے end to end encryption اس کے اندر ورڈس اپ والے یہ بتا رہے ہیں کہ اب یہ جو ہے ایک privacy feature ہے جو کہ ورڈس اپ کی طرف سے آپ کا جو account ہے اس کے ساتھ لگا ہوا ہے یعنی کہ یہ جو چیزیں ہیں اگر آپ چاہتے ہیں اپنا جو status ہے کچھ لوگوں کو دکھانا کچھ کو نہ دکھانا تو وہ آپ کے اختیار میں ورڈس اپ کا اس کے اندر کوئی interfere نہیں ہے اسی طرح call اور chat جس طرح messaging آپ چاہتے ہیں جن لوگوں کو allow کرنا وہ بھی آپ کے اختیار میں اگر آپ ایک بندے کو message کرتے ہیں تو وہ message صرف وہی دیکھے گا ورڈس اپ والے کہتے ہیں کہ ہمیں اس کے بارے میں کوئی پتہ نہیں ہم لوگ اس message کو نہیں دیکھ سکتے یہاں پہ ورڈس اپ والوں نے یہی بتایا ہو ہے کہ آپ جس کو بھی message کریں گے جس کو بھی status کریں گے وہ اسی کو دیکھ سکتا ہے صرف اور ورڈس اپ کا اس کے اندر کوئی اختیار نہیں ہے اگر آپ لوگ نیچے دیکھیں تو یہاں پہ ساری چیزیں انہوں نے بتائی ہوئی ہیں text and voice message audio and video calls photo and video documents location sharing اور ورڈس status update جس طرح آپ لوگ ورڈس اپ کے اوپر جب اپنا کوئی audio message send کرتے ہیں تو وہ بھی آپ لوگ view once کر کے بھی آپ photo بھی کوئی send کر سکتے ہیں audio message کے لیے بھی آپ اس کو وہ send کر سکتے ہیں location sharing کے لیے بھی آپ ایک ہی بندے کو اسی طرح status بھی کسی ایک بندے کے لیے تو اب میں آپ کو دکھاتا ہوں کس طرح یہاں پہ اگر آپ لوگ جائیں تو status کے اوپر جب آپ لوگ یہاں پہ کلک کرتے ہیں تو نیچے اگر آپ دیکھیں تو یہاں پہ status کے اندر آپ کو جو option نظر آتی ہے اب یہاں پہ میں status کے اوپر کلک کرتا ہوں تو کوئی بھی status اگر یہاں سے میں select کرتا ہوں تو نیچے اگر آپ دیکھیں تو status یہاں پہ contact کی جو option ہے status کے اندر سب سے نیچے اس کے اوپر جب میں نے یہاں پہ click کیا تو اب آپ دیکھیں یہاں پہ آپ لوگ اپنا status اپنی مرضی کے مطابق یہاں سے select کر سکتے ہیں my contact my contact تو یہی what's up والے کہہ رہے ہیں کہ اب زیادہ تر جو privacy feature وہ آپ کے پاس ہیں کہ کس طرح آپ لوگ اپنے what's up کے اوپر ان چیزوں کو enable کرتے ہیں اگر آپ لوگ چیٹ کے اندر آ جائیں تو چیٹ کے اندر بھی what's up والوں نے یہی بتایا ہوئے کہ آپ کی چیٹ بھی private ہے calls بھی private ہے یعنی کہ جس بندے کو آپ message کریں گے اسی بندے کو message جائے گا what's up کو اس کے بارے میں کوئی پتا نہیں ہے ٹھیک ہے تو یہ تمام تر چیزیں امید کرتا ہوں کہ یہ update آپ کو پسند آئی ہوگی اگر update پسند آئی ہو تو چینل کو like اور subscribe کر دیجئے گا شکریہ اللہ حافظ